اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آج کی ویڈیو ریسیپی بیس نہیں ہے بلکہ اس میں میں آپ کے ساتھ اپنی ایک دن کی روٹین شیئر کروں گی اس دن مجھے کچن میں کام زیادہ تھا اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ سنگل ریسیپی شیئر کرنے سے بہتا ہے کہ میں اس دن کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ جب میں آپ کے لئے ریسیپی ریکارڈ کرتی ہوں تو مجھے اس کے ہر سٹیپ کو اچھے سے ریکارڈ کرنا ہوتا ہے اور آپ کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے لیکن اس دن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں بہت اچھے طریقے سے ریکارڈنگ نہ کر پاؤں اور کوئی سٹیپ میرے سے مس بھی ہو جائیں کیونکہ کام بہت زیادہ تھا لیکن اس کے باوجود بھی بہت اچھے طریقے سے ریکارڈنگ ہو گئی تھی اس دن کی روٹین کا آغاز تقریباً گیارہ بجے سے ہوتا ہے ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا اس کے بعد سے میں نے کام سٹارٹ کیا تھا سب سے پہلے یہاں پر میں نے آلو گوشت بنانے کی تیاری کر لی تھی گوشت دھو لیا ہے پیاس کو چوب کر لیا ہے گوشت میں نے تقریباً دو کلو لیا ہے اور اس طرح سے تھوڑی سی اس میں ہڈی بھی ہے بیف کا ہے یہ اور اس میں تھوڑا سا ہڈی والا چکنا گوشت بھی ہے اور ساتھ ہی میں نے پیاس کو چوب کر لیا تھا تقریباً یہ چھے سے سات عدد پیاس تھے جنہیں میں نے چوب کر لیا تھا میڈیم سائز کے پیاس تھے یہاں پر میں نے کڑائی میں آئل ڈال لیا ہے تقریباً دو کپ اس کو گرم کر لیں گے اور اس میں چوب کی ہوئی پیاس ڈال دیں گے پیاس کو میں نے اس لیے چوب کیا ہے کہ اس سے گریوی بہت اچھی بن جاتی ہے ویسے تو آپ براؤن کر کے بھی نکال سکتے ہیں اسے پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ بیف ہے تو اس کو پکنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اگر چوب کر کے بھی ڈالیں گے تو بہت اچھے طریقے سے گریوی میں کھول جائے گی اب یہاں پر میں نے کچھ ثابت گرم مسالے لیے ہیں جس میں پانچ سے چھ بڑی الائچیاں ہیں دار چینی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں میں نے اس لیے سات آٹھ لے لیے ہیں بادیان کے پھول ہیں پانچ سے چھے لیں گے لونگیں ہیں تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب لے لیں گے بیس سے پچیس ہوں گی شاید یہ اور ایک یہاں پر میں نے جاویتری کا پھول لیا ہے اور یہ ثابت کالی مرچیں ہیں تقریباً دو ٹی سپون ثابت کالی مرچیں لے لینی ہیں جو دیگی سٹائل آلو گوشت ہوتا ہے اس میں گرم مسالوں کا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اور انہی کی خوشبو ہوتی ہے ساتھ ہی میں نے زیرہ ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون اور پانچ سے چھے آپ چاہیں تو اس کو کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں جب بیف کے ساتھ بنائیں تو اس طرح سے دردرہ سا پیس کے ڈالیں اور اگر چکن میں بنا رہے ہیں تو پھر اس کو آپ باریک بھی پیس سکتے ہیں مسالے یہاں پر سالے پیس چکے ہیں اب انہیں میں ایک طرف رکھ دوں گی اور چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر پیاز بلکل لائٹ براؤن سی ہو چکی ہے اس کو ہم نے ہلکا سا کلر دینا ہے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اس کی ہلکی سی بھونے ہوئے کی خوشبو آنے لگے تو ہم اس میں گوشٹ ڈال دیں گے اب گوشٹ کی اچھے طریقے سے بھونائی کر لینی ہے ساتھ ہی اس میں کچھ ثابت مسالے بھی ڈال دیں گے چھ ساتھ میں نے یہاں پر ہری لائچیاں ڈالی ہیں دو تیز پات کے پتے ہیں بیس پچیس کالی مرشے ہیں سات آٹھ لونگے ہیں ایک بادیان کا پھول ہے دو سے تین دارچینی کے ٹکڑے ڈالیں گے اس سٹیج پہ گوشٹ کو بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک اس کو بھونیں گے اس سے گوشٹ کے اندر جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور سالن میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بھونائی سے ساتھ ہی یہاں پر میں نے دو ٹیبل سپون بھر کے لیسن اور ادر کا پیسٹ ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون اس میں حلدی ڈالیں گے اور دو ٹی سپون اس میں نمک ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو بھون لیں گے اب میں اس کو آٹھ سے دس منٹ بھونتی ہوں اس کے بعد اس میں پانی شامل کریں گے اس کے بعد آپ کو اس کی لکھ دکھاتی ہوں اب آلو گوشٹ کی گریوی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے دہی لیا ہے یہ بالکل تازہ دہی ہے دو کپ یہ دہی لینا ہے آپ نے میرنگ کپ کی مدد سے آپ نے اس کی پیمائش کر لینی ہے دو سے ٹھائی کپ دہی ہونا چاہیے اس سے کم نہیں ہونا چاہیے دہی کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے دہی نہ تو کھٹا ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ میٹھا فریش دہی آپ نے لینا ہے اب میں اس میں مسالے شامل کر رہی ہوں چار ٹی سپون اس میں پیسی ہوئی لال میرچن ڈالیں گے چار ٹی سپون ہی اس کے اندر پیسا ہوا دھنیا شامل کریں گے جو گرم مسالے ہم نے پیس کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے تھوڑے سے میں نے بچا لیا ہے یہ بلکل ہم اینڈ میں شامل کریں گے اب ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اسے ایک طرف رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے پھول جائیں گوشت کو آپ دیکھ سکتے ہیں بھوننے کے بعد میں نے اس میں ڈیر لیٹر پانی ڈال کے اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے گوشت کو گلنے میں چالی سے پچاس منٹ لگیں گے کم زیادہ لگ سکتے ہیں گوشت کی مناسبت سے اب میں یہاں پر اپنے گھر کے لیے دپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی ہوں دال چاول بنا رہی ہوں میں آدھا کپ میں نے چنے کی ڈال لی ہے آدھا کپ مونگ کی آدھا کپ ہی میں نے اس میں مسchoor کی ڈال ڈال لی ہے اور ساتھ میں نے چھیلکے والی مونگ کی ڈال بھی لی ہے وہ بھی آدھا کپ ڈال لی ہے اب اسے میں تین پانی دھو کے بھیگو کے رکھ دوں گے آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد اسے بنائیں گے یہاں پر میں لیسن اور ادھر کو چوب کر کے رکھنے لگی ہوں کیونکہ جو فریج میں پڑا ہوا تھا وہ بہت کم تھا اور ابھی کیونکہ کھانا بنانا ہے اور بھی ضرورت پڑے گی مجھے لیسن ادھر کا پیسٹ اچھا نہیں لگتا کھانوں میں میں اس طرح سے چوب کر کے رکھ لیتی ہوں مجھے اس طرح سے باریک چوب کیا وہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں اور یہ بڑا زبردست چوب ہو جاتا ہے یہ والا چوپر میں نے زارہ سٹور سے مگوایا ہے انسٹرگرام پہ آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اور اس چوپر کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے میری انسٹرگرام پہ آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کم پرائز میں یہ بہت زبردست چوپر ہے اور ہائی لائٹس میں آپ کو زارہ سٹور کا لنک بھی مل جائے گا اچھا جی اپنی نیکس ریسپی کی طرف آتے ہیں یہاں پر میں بنا رہی ہوں شامی کباب اس کے لیے یہاں پر میں نے دو کلو گوشت لیا ہے اس طرح سے بلکل صاف گوشت لینا ہے چکنا گوشت نہیں ہونا چاہیے تھوڑے سے بڑے پیسیز میں آپ کٹوا سکتے ہیں تاکہ شامی کباب میں اچھا سا ریشہ آ جائے دال میں نے ایک کلو لی ہے اس کو میں نے بھگو دیا تھا دو گھنٹے کے لیے اچھے طریقے سے نرم پڑ چکی ہے اب اسے پانی سے نکال کے اس کے اندر ڈال دیں گے ساتھ اس میں چوپ کیا ہوا لیسن مرچیں ڈالیں گے میں یہ گھر میں جو چمچ استعمال ہوتا ہے وہ والا چمچ استعمال کر رہی ہوں جو ہم چاول وغیرہ کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اب میں نے اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ ڈالا ہے دو ٹیبل سپون بھر کے آدھا ٹیبل سپون اس میں حلدی ڈالیں گے اور دو ٹیبل سپون ہی اس میں بھر کے دھنیا پاورڈر کا شامل کر دیں گے اب اس میں ایک ٹیبل سپون زیرہ ڈالیں گے اگر آپ شامی کباب سپائیسی بنانا چاہتے ہیں تو یہ گول والی مرچیں آپ شامل کر سکتے ہیں اس کے اندر دس سے بارہ میں نہیں ڈال رہی مرجے کیونکہ بہت زیادہ سپائیسی نہیں بنانے دو ٹیبل سکون اس میں نمک ڈالیں گے اب یہاں پر میں آپ کو گوشت کی بھی لکھ دکھا دیتی ہوں اس کو تقریباً چالیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ کافی حد تک گوشت گل چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ٹوتپک کی مدد سے اس کو چیک کر سکتے ہیں اب اس میں آلو شامل کریں گے یہاں پر میں نے تقریباً آٹھ سو گرام آلو لیئے ہیں آپ کم زیادہ اپنی مرجی کے حساب سے کر سکتے ہیں آلو بڑے پیسیز میں کٹ کے ڈالوں گی کیونکہ گوشت میں ابھی تھوڑی سی گنجائش ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ گوشت زیادہ گل گیا ہے تو پھر آپ آلو کو چھوٹے پیسیز میں ڈالیے گا آلو ڈال کے تھوڑا سا اس کو بھون لیں گے اس کا پانی خوشک ہو جائے تو اس کے اندر ہم دہی ڈال دیں گے جس میں ہم نے سارے مسالے بھگو کے رکھے ہوئے تھے اب اس کی اچھے طریقے سے بھونائی کر لیں گے اس وقت تک اس کو بھونیں گے جب تک کہ دہی کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اور اس میں آئل الہدہ سے نظر نہیں آنے لگ جاتا آلووں کو ہم نے پہلے ہی تقریباً 50% تک گوشت کے ساتھ گلا لینا ہے اس کے بعد ہی دہی شامل کرنا ہے اگر دہی بھی ساتھ ہی شامل کر دیں گے تو پھر آلو گلنے میں بہت زیادہ وقت لیں گے اور کھڑے کھڑے سے رہ جائیں گے اب اسے پکنے دیں گے جب تک کہ اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اس کو میں دوسرے چولے پر کنورٹ کر دیتی ہوں اور ادھر میں نے ایک ککر رکھ دیا ہے اس میں میں دال بنانے لگی ہوں پہلے سے بھیگی ہوئی دال ڈالیں گے اس کے اندر ایک پیاز اور ایک ٹیماتر اور دو سے تین ہری مرچوں کو کٹ کے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون حلدی اور دو ٹی سپون اس میں نمک شامل کر دیں گے حسبے ضرورت پانی ڈالیں گے دو لیٹر تک میں پانی اس میں ڈال دوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے گل جائے اب اس میں میں دو سے تین ٹیبل سپون آئل کے ڈالوں گی اور ککر بند کر دوں گی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں ایک وائل آنے دیں اس کے بعد آپ فلیم لو کر کے ککر کو بند کریں اور اگر آپ اس کو ڈائریکٹ بند کرنا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیں تاکہ جب یہ وائل ہو تو باہر نہ نکلے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت کی بہت اچھے طریقے سے بھنائی ہو چکی ہے آئل بھی الہدہ سے نظر آ چکا ہے اور بہت اچھی سی اس کی گریوی اور مسالہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے بس اس ٹیچ پہ اب اس میں ہم پانی شامل کریں گے پانی آپ نے اندازے سے شامل کرنا ہے جتنا آپ کو گریوی کو گاڑا رکھنا ہے میں تھوڑی سی پتلی رکھوں گی نان کے ساتھ کھائی جانی ہے کیونکہ اس لیے تھوڑی سی گریوی پتلی ہو تو اچھی لگتی ہے اور ابھی اس نے تھوڑا سا اور مزید بھی پکنا ہے میں نے اس لیے اس کے اندر تقریباً ڈیر لیٹر پانی ڈالا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں کچھ ہری مرچیں ڈال دی ہیں دو ٹی سپون میں نے کسوری میتھی لی ہے اس کو بھی اس کے اندر ڈال دیں گے یہ خوش کی ہوئی میتھی ہے اس کو ہاتھوں پہ مسل کے اس کے اندر شامل کر دیں گے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس لیے ضرور ڈالیے گا اس ٹیچ پہ آپ اس کا نمک چیک کر لیں اگر آپ کو نمک کم لگتا ہے تو آپ اس میں مزید شامل کر لیں مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا اس لیے میں نے آدھا ٹی سپون نمک اور ڈالا تھا اس میں بہت اچھا سا بائل آنا چاہیے اس کے بعد ہم اس کو ہلکی آنچ پہ ڈھک کر پکنے دیں گے اس سے پہلے ہم اس میں ایک دو چیزیں اور شامل کریں گے یہاں پر میں نے کیورہ ایسن دیا ہے دو سے تین کترے کیورہ ایسن کے ڈال دیں گے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس کے اندر اب اسے ڈھک کر پکنے دیں گے جب تک کہ آلو بہت اچھے طریقے سے گل نہیں جاتے یہاں پر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں نے اس کو بلکل لو فلیم پر چھوڑ دیا تھا بہت اچھے طریقے سے آلو بھی گل چکے ہیں فلیم میں نے آف کر دی ہے ہرہ دھنیا اس میں شامل کریں گے اور آلو کو اس بلکل تیار ہے جو ہم نے گرم مسالہ پسا ہوا بچایا تھا وہ میں بتانا بھول گی جب میں نے کیورہ ایسن ڈالا تھا میں نے ساتھ ہی وہ گرم مسالہ بھی ڈال دیا تھا وہ سٹیپ میں شاید ریکارڈ کرنا بھول گئی ہوں دوسری طرف ہماری دال پک رہی ہے اور یہاں پر میں رکھ رہی ہوں شامی کباب اس میں دو لیٹر تک میں نے پانی شامل کیا اگر آپ کو کر میں گلا رہے ہیں اس کو تو پھر تو پانی کم ڈلے گا لیکن میں پتیلی میں ہی بناوں گی تھوڑا سا ٹائم بھی زیادہ لگے گا اس کو گلنے میں جب اس نے اچھا سا بوائل آنے لگے تو اس کی فلیم لو ٹو میڈیم کے بیچ میں کر دیں گے اور اسے ڈھک کر پکنے دیں گے جب تک کہ یہ اچھے طریقے سے گل نہیں جاتی اور اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا گوشت اور دال اچھے سے گل نہیں جاتے تب تک اس کو پکنے دیں گے یہاں پر ککر کو میں نے ادھر شفٹ کر لیا ہے تقریبا اس کو تیس سے چالیس منٹ ہو گئے تھے پکتے ہوئے دال اچھے طریقے سے یہاں پر گل چکی ہے لیکن یہاں پر یہ مجھے پتلی لگ رہی ہے اس لئے تھوڑا فلیم کو ہائی کر کے میں اس کا پانی خوش کر لوں گی یہ گھوٹنے کی مدد سے بھی اس طرح سے تھوڑا سا گھوٹنے سے دال اچھے طریقے سے گھل جاتی ہے چاولوں کے ساتھ بناری ہوں تو تھوڑی دال پتلی ہی اچھی لگتی ہے اب یہاں پر اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں میں نے یہاں پر آدھا کپ کھی لیا ہے اسے گرم کر لیں گے اور اس میں یہ گول والی لال مرچیں ڈالیں گے اور ان کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں میں نے ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون لیسن کو چوب کر کے تھوڑا سیسے فرائے کریں گے دس سے بارہ اس میں کڑی پتے ڈال دیں گے دال میں تڑکہ لگاتے ہوئے آپ نے زیرہ ضرور ڈالنا ہے لیکن میرے پاس اس وقت ختم ہو چکا تھا اس لئے میں نے نہیں ڈالا آدھا ٹی سپون میں نے اس میں لال مرچیں ڈالنی ہیں فلیم کو آف کر کے آپ نے لال مرچیں ڈالنی ہیں اور اس کا تڑکہ لگا دیں گے پیسی ہوئی لال مرچیں ڈالنے کے بعد فوراں ہی تڑکہ لگا دینا ہے ورنہ یہ جل جائیں گی زبردستی دال تیار ہے آپ اس طرح سے دالوں کو مکس کر کے بنایا کریں بہت مزے کی بنتی ہے خاص طور پر جو اس میں چھلکے والی دال ہے اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب اس میں ایک ٹی سپون پیسا ہوا گرہ مسالہ اور ایک ٹی سپون ہی دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے اس وقت دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو رہا تھا اور چاول میں نے بوائل کر لیے تھے ساتھ ہی میں نے کچھ شامی کباب بھی فرائے کر لیے تھے شامی کباب بنا کے میں فریج میں رکھتی ہوں میرے بچوں کو بہت پسند ہیں ناشتے میں بھی ساتھ میں پراتھے کے ساتھ بھی لے لیتے ہیں اور اگر کوئی سالن وغیرہ نہیں پسند آ رہا ہوتا تو بچے شامی کباب کے ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں لنچ میں بھی کام آ جاتے ہیں اس لیے میں بنا کر رکھتی ہیں آج کل اتنی شدید گرمی پڑھ رہی ہے اور کھانا کھانے کا تو بالکل دل نہیں چاہتا صرف یہ دال چاول ایسی رش ہے جسے اس گرمی میں بھی کھانے کا دل چاہتا ہے اس لیے میں ایک سے دو دن بعد لازمی دال چاول بناتی ہوں بچے بھی کھانا کھا لیتے ہیں اور تھوڑی تسلی بھی ہو جاتی ہے کہ بچوں نے کھانا کھا لیا ہے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی در کے لیے میں نے ریسٹ کیا تھا اور اتنی دیر ہی کیا تھا جتنی دیر میں شامی کباب جو ہم نے بننے کے لیے رکھے ہوئے تھے ان کا پانی خوشک نہیں ہو گیا تھا بس جیسے ہی گوشت گل گیا تھا دال گل گئی تھی تو میں نے اس کا کام شروع کر دیا تھا یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت اچھے طریقے سے اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور میں کبابوں کو چوپر میں نہیں پیستی ہوں میں اس طرح سے اس کو گھوٹ لیتی ہوں اور اس سے بڑا اچھا کباب کا ریشہ آتا ہے اگر آپ اس کو چوپر میں پیس لیں گے تو بلکل بھی اچھا کباب کا ریشہ نہیں بنتا ہے اور ذائقہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا ہے اس طرح سے پیسا ہوا اچھا اس مکسر کو تھنڈا کرنے کے بعد چھے ہری مرچیں لازمی اس میں چوپ کر کے ڈالیے گا اچھا جس کے بعد میں نے ریکارڈنگ نہیں کی کیونکہ کباب بنانے بھی سب کو آتے ہیں میرے پاس ایک مولڈ ہے میں اس کی مدد سے کباب بناتی ہوں تو سارے ایک ہی سائز کے بنتے ہیں اور اس طرح سے کلنگ ریپ لگا کے میں اس کی لیئرز لگا کے رکھتی ہوں تو اس طرح سے یہ فریزر میں جگہ بھی کم گھیرتے ہیں یہ دوسرے دن کی صبح ہے رات کو میں نے سارے کباب بنا کے فریزر میں رکھ دیئے تھے یہ بہت اچھے طریقے سے فریز ہو چکے ہیں اب میں انہیں ٹرے میں سے نکال لوں گی اور اس طرح سے زپ لوگ بیگ میں ڈال کے رکھ لوں گی ان کو فرائے کرنے کے دو طریقے اگر آپ نے ڈیپ فرائے کرنا ہے تو آپ انڈے میں ڈپ کر کے ان کو ڈیپ فرائے کر لیں نہیں تو آپ دوے یا پھر کسی بھی نون سٹک پین میں ہلکا سوائل لگائیں اور انہیں دونوں طرف سے سیکھ لیں امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی فیڈبیک دینا مت بھولیے گا کہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں ویڈیو کو یہاں پر میں انڈ کروں گی امید ہے آج کی یہ تینوں ریسپیز آپ کو اچھی لگی ہوں گی کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا آپ کو اس طرح کی لونگ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں یا پھر جس طرح میں سنگل ریسپی بیس ویڈیوز بناتی ہوں وہ آپ کو پسند ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا آپ کا فیڈبیک میرے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ